السلام علیکم ڈیوئر سٹوڈنٹس ویلکم کہتیو میں آپ کو ڈی ون ہنڈرڈ سیون کی ایفرمیشن میں آج کی ایفرمیشن ہے اپورٹنیٹی سے ریلیٹڈ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں پر وہ ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہوتا اب ہوتا ہے کیا جو ہمارے پر تردیشنل ادارے ہوتے ہیں انگلیس سیکھانے والے وہاں پر کیا ہوتا ہے آپ جاتے ہوئے ایک ٹیچر ہوتا ہے جو کہ آپ کو وائٹ بورڈ پر پڑھا رہا ہوتا ہے انگلیس سیکھا رہا ہوتا ہے وقتی طور پر آپ کو کنسپ سمجھ میں آتے ہیں پریزن پرفیک کنٹینیو سٹینس آپ کو پڑھا رہا ہے آپ نے سیکھا وقتی طور پر آپ کو سمجھ بھی آیا اس نے سوال بھی کیا آپ لوگوں سے جواب بھی آ گیا انگلیس سیکھتے ہیں صرف سمجھنے کے لیے نہیں ہے مطلب بہت سے لوگ انگلیس سمجھتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ جو انگلیس کو ابھی اس لیسن کو سن رہے ہیں یا ایفی کے سٹوڈنٹس ہیں 90% لوگ میرے خیال میں انگلیس سمجھتے ہیں وہ جو سکولز اور یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں انگلیس سمجھنا ہی تو مقصد نہیں ہے اصل مقصد تو انگلیس بولنا ہے ٹھیک ہے سمجھنا بھی ایک مسئلے کا حل ہے سمجھنے سے بھی بڑی بڑی مطلب سولیشنز آپ کے پاس آتے ہیں لیکن سننا اسے بولنا اسے بڑی چیز ہے جس کے لیے بچے ایفی پر آتے ہیں ایفی کیسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہے بیٹا آپ بولو ہم آپ کو کریں گے آپ بولو آپ کو بولنے کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے کہہتا ہے تو کوئی بھی ایسی ادارہ یونیورسٹی نہیں ہے ہاں ایسے ہوتے ہیں سکولز میں ایکٹیوٹیز کرائی جاتی ہیں بچوں کو بولا جاتے ہیں آپ لوگ بولو لیکن آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ بھی فیورٹیزم ہوتا ہے اب بچوں کی کلاس ہے تو بچوں میں سے ہر بچے کی باری ہر دن نہیں آ سکتی سال میں ایک دفعہ باری آئے گی تو وہ کیا پریکٹس ہوگی ایفی آپ کو ہفتے میں پانچ دن کہتا ہے منڈے سے فرائڈے تک بولو چاہے دس منٹ بولو دیلی جا ہے پندرہ منٹ بولو ہم سننے کے لئے بیٹھے ہیں تو ہمیشہ آپ ایسی اپورچنٹی جو آپ کو ملتی ہے انگلیز سیکھنے کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے لائف میں ایکسل کرنے کے لئے اس کو ہمیشہ تھینکس کی نظروں سے دیکھا کریں کیونکہ گریٹفولنس is the reason کہ جو آپ اپنی لائف میں گروہ کرتے ہو قرآن پاک کی آیتیں لا ان شکر تم لا عزید انکم یعنی کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید بڑھا کر دوں گا جن چیزوں پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یقین کریں وہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ کو مطلب پیسوں کے معاملے میں شکر کی عادت ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کے اس میں برکت تو آپ نے ڈال دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ بڑھا بھی دے گا اور اگر آپ کو شکایت کرنے کی عادت ہے تو وہ آپ دیکھیں گے دن با دن آپ کی طرف تنگی ہوتی چلی جائے گی اس لئے شکایتی بہیعیر بہت نوہ پر گی for شکایتی بہیعیین اور بیشنا شکایتی بہیعیر شکایت سے ہوتی ہے ربکل لوگ